اردو چائم لائن کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حفیظ الرحمن کے جانب سے اسلام علیکم نظرین آج ہم آپ کو ایک ایسے نوجوان کی سچی اور حقیقی داستان سنانے جا رہے ہیں جس نے پوری دنیا خاص کر امریکہ اور اسرائیل کو حیران و پریشان کر کے رکھ دیا نظرین محترم یہ عجیب اور پوریسرار کہانی الجیریہ سے تعلق رکھنے والے ایک حقیقی ہیرو حمزہ بن دلہت کی ہے جس نے امریکہ اور اسرائیلی مشترکہ بینکوں سے تقریباً چالیس عرب روپے چوری کیے اور اس کے لئے حمزہ نے جو طریقہ استعمال کیا سن کر آپ کے ہوشل جائیں گے نظرین کچھ میڈیا چینلز اور اخبارات نے اس نوجوان کے ساتھ بہت برا کیا اس کے خلاف ایک ایسی افواہ پلائی جو پچھلے کئی سالوں سے سوشل میڈیا پر مسلسل پھیل رہی ہے اور اسی افواہ کی وجہ سے یہ نوجوان پوری دنیا میں کافی مشہور ہوا نظرین محترم حمزہ بن دلیز جس کا تعلق الجیریہ سے ہے اور صرف بائیس سال کی عمر میں اس نوجوان نے ایک ایسا کام کر ڈالا کہ پوری دنیا اس کی چرچہ میں لگ گئی دوستو فلسطین جو کہ پچھلے ستر سالوں سے اسرائیل کی ظلم و ستم کا شکار ہے دوسرا سوت افریقہ جہاں انتہائی غربت ہے جس کے بعد حمزہ نے ان دو ممالک کی مدد کا سوچا نظرین سن دوہزار نو میں حمزہ بن دلیز نے سپائی آئی کے نام سے ایک ایسا وائرس ایجاد کیا جس سے لوگوں کا پرسنل ڈیٹا حاصل کیا جا سکے نظرین اس نوجوان نے یہ وائرس الگ الگ ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنا شروع کیا اور جو بھی ان ویب سائٹ کو وزٹ کرتا یہ وائرس ان کے کمپیوٹرز میں گھس جاتا نظرین ایک سال کے اندر یہ وائرس تقریباً پچاس لاکھ کمپیوٹرز کے اندر گھس چکا تھا جبکہ کسی کو اس خطرناک وائرس کا احساس تک نہ ہوا اس کے بعد حمزہ نے امریکہ کے امیر افراد کے بینک ڈیٹیل ہیک کیے جس میں کافی حد تک یہ کامیاب ہوا حمزہ نے لگ بگ دو سو سترہ امریکی بینکوں کو اس وائرس کی مدد سے ہیک کیا اور انتہائی ہوشیاری سے دیرے دیرے دو سال میں دو سو اسی میلین ڈالرز اپنے ایک آنڈ میں ٹرانسفر کر لیے نظرین اگر حمزہ ایک ساتھ اتنی بڑی رقم چوری کرتا تو مطلقہ بینک کو پتہ چلتا اور حمزہ پکڑا جاتا مگر جب بینک سے توڑا توڑا پیسہ غائب ہو رہا تھا تو تب بینکوں نے اتنا دھیان نہیں دیا جس کی وجہ سے حمزہ کو اپنی کام میں آسانی ہوتی گئی نظرین محترم اس دوران امریکہ کے مالیاتی ادارے کو کچھ گڑھ بڑھ کا احساس ہوا جس کے بعد انویسٹگیشن شروع کر دی گئی پتہ چلا کہ حمزہ بن دلیز نام ایک ہیکر ہے جو پچھلے دو سال سے امریکی بینک سے پیسہ چوری کر رہا ہے امریکی حکومت نے بنا دھیر کیے ایف بی آئی کو یہ کہ سوم دیا حمزہ بن دلیز اتنے شاطرانہ انداز سے یہ کام انجام دے رہا تھا کہ انٹر پول اور ایف بی آئی نے اس کو امریکہ کے ٹاپ ٹین موسٹ وانٹڈ ہیکرز کے لیسٹ میں ڈال دیا دوستو افسوس حمزہ آخر کار پکڑا گیا جنوری دو ہزار تیرہ میں بینکاوک میں تائی پولیس نے اسے گریفتار کر لیا دوستو حیرت کی بات یہ ہے کہ گریفتاری کی وقت اس کے چہرے پر کوئی اداسی نہیں تھی گریفتاری کے بعد جب حمزہ کو میڈیا کے سامنے لایا گیا تو یہ مسلسل ہنسرہا تھا جب اس کی پوٹوز وائرل ہوئی تو لوگوں نے اسے سمائلنگ ہیکر کا نام دیا نظرین جب انویسٹگیشن کی دوران حمزہ سے پوچھا گیا کہ اتنی بڑی رقم کا اس نے آخر کیا کیا تو حمزہ نے کہا کہ میں نے وہ ساری رقم فلسطین اور افریقہ کے غریبوں میں تقسیم کر دی ہے جن میں زیادہ تر پیسے فلسطین کی ان تنظیموں کو ڈونیٹ کر دیے گئے تھے جو اسرائیل کی خلاف آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے نظرین حمزہ کی ساتھ اس کے دوست الیکزنڈر کو بیگر افتار کر لیا گیا جس نے سپائی آئی وائرس بنانے میں اس کی مدد کی تھی جس کے بعد حمزہ کو عدالت میں تیس سال قید کی سزا سنائی گئی دوستو دنیا بھر کے مسلمان حمزہ کو بچانے کے لیے میدان میں آئے اور یہی سے اصل گیم کا آغاز ہوا ایکٹیونیس ویب سائیڈ نے خبر پوسٹ کی کہ حمزہ کو بھانسی کی سزا سنائی گئی اور سکرین پر نظر آنے والی تصویر کو پوسٹ کر دیا سوشل میڈیا پر یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی اور ساری فین اس تصویر کو دھڑا دھڑ شیئر کرتے چلے گئے سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی یہ تصاویر حمزہ کی نہیں بلکہ ایران سے تعلق رکھنے والے مجید کو اوسفر کی تھی جس کی شکل حمزہ بن دلیس سے کافی ملتی جلتی ہے جسے ایرانی حکومت نے ایک جرم کے بنا پر پھانسی دے دی تھی جس کا حمزہ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں نظرین آج بھی حمزہ زندہ ہے تقریباً 33 سال اس کی عمر ہے اور جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے دو سو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل اردو ٹائم لائن کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے حفیظ الرحمن کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال لگے اللہ حافظ